اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیات انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نئے قانون کے مطابق اسلام آباد میں اثر نو حلقہ بندیاں کرے بڑی تعداد میں شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا آبادی میں اضافے کا معاملہ نظر انداز نہیں ہو سکتا اشتر اصاف کے دلائل ووٹ ادھر ادھر تھے لوگوں کو احتراز تھا عوام کے احترازات خطب ہونے پر ہی الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو سن کر فیصلہ کیا رانہ سنا اللہ کام انتخابات کے بعد ہی بلدیاتی الیکشن کرانے پر زور حکومت نے آئین اور قانون کو مزاق بنا دیا یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم حکومت کی مدد کی آج الیکشن کمیشن نے اپنے ہی فیصلے کو ریورس کر دیا اسید عمر کی نیوز کانفرنس حکومت اسلام آباد میں بلدیات انتخابات سے خوف زدہ ہے الیکشن کمیشن کو اس بیچاری حکومت کے لیے غیرانی طور پر انتخابات ملتوی کرنا پڑے ادارے عوام کا ساتھ میں کر اب ٹولے کے لیے ملکی سلامتی اور یکجہتی کو دعو پر نہ لگائیں سپیکر قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے راہنماؤں کا ٹیلی فانک رابطہ ملک آمر ڈوگر کی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی درخواست سیاست نے دروازے بند نہیں کیا جاتے سپیکر کا پی ٹی آئی کی جانب سے رابطہ کرنے کا خیر مکتم وزیراعظم سے اسبکستان کے نائب وزیراعظم کی قیادت میں وفد کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی آسم کا عیادہ تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے پر اتفاق تجارتی سرگرمیوں سے خطے میں امن اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا شہباز شریف کا اظہار خیال ڈھونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم بینظیر بھٹو کی برسی گڑی خدا بخش میں مرکزی تقریب قرآن خانی کارکنوں کی آمد جاری آصف زرداری بلاول بھٹو اور دیگر رہنما خطاب کریں گے بینظیر بھٹو کو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم ہونے کا اعزاز حاصل بینظیر بھٹو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی روشن علامت آئین کی سربلندی اور آمریت کے خلاف ان کی پرازم اور نڈر تحریک تاریخ کا سنہرہ باب ہے انہوں نے مرسا کے جمہوریت سے ملکی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا وزیراعظم شہباز شریف کا شہید بینظیر بھٹو کی برسی پر خداچ حقیط اس امنی اپنی متد پوری کریں گی بینظیر بھٹو کا ملک میں جمہوریت کے تسلسل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا محترمہ نے آئین اور جمہوریت کے خاطر بے پناہ قربانیاں دی شہید بینظیر بھٹو مہادری سبر اور برتاش کی علامت تھی آصف زرداری کا پیغام شہید بینظیر بھٹو کا تدبر اور فلسفہ مفاہمت دنیا کی مشترکہ مراز محترمہ نے ہمیں نفرت نہ کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا سکھایا پسماندہ طبقات کی محافظ خواتین کی ترقی اور خودمختاری کے علمبردار تھی ملاول بھٹو کا بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پر پیغام ماضی میں بینظیر اور نواز شریف پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے لاتلا آج بھی لاتلا نظر آ رہا ہے روز روز کے لانگ مارچ سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے اس لڑائی میں پاکستان کو بند کیا جا رہا ہے اوپر جاتی معیشت کو کس نے ڈبویا عوام جواب چاہتی ہے وفاقی وزیر جاوید تطیف کی پریس کانفرنس سرکاری ارازی پر قبضے جالسازی اور فراڈ کا الزام انٹی کرپشن پنجاب نے لے گئے میں نے چودری محمد اشرف کو گرفتار کر لیا دیرہ اسمیل خان میں تیل و گیس کی زخائر دریافت ابتدائی طور پر یومیا 49 آشار یا ایک دو ملین مکپ کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی دریافت سے تیل اور گیس کی درامدات پر انحصار میں کمی واقع ہوگی پیٹرولیم ڈیویشن ملک پھر میں بجلی کی خیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ شارٹ فال چار ہزار تین سو اکیس میگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کی مجموعی پیداوار نو ہزار ایک سو اناسی میگا وارٹ اور طلب تیرہ ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے پاور ڈیویشن سماک کار روک لاہور ہائی کورٹ نے سکولوں کی چھٹیاں دو جنوری سے بڑھا کر آٹھ جنوری تک کر دیں سماک کے خواب میں کے لیے کیمروں کی خریداری کے لیے لاغت ریپورٹ طلب عدالت نے اگلی سماعت پر ڈی جی پی ڈی ایم اے کو ریکارڈ سمیت بلا لیا ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہرز گردوں میں درجہ حرارت منفی بارہ اسطور منفی آٹھ زیارت منفی ساتھ کلات منفی پانچ اور کوئٹہ میں منفی دو ڈگری تک گر گیا محق میں موسمیات کی موسم مزید سردھونی کی پیش کر دی